موسیقی اسلام علیکم راضین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین یوہان آباد پچھر چھملوں کے نتیجے میں سولہ افراد حلاق اور اسی سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے یقینا یہ ایک افضوسناک واقعہ تھا دہشتگردی کے حوالے سے ملک جس کفیر سے دوچار ہے اس کے اندر اس طرح کے حملے جو ہیں گو کے تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں لیکن ان میں اب وقفہ بھی جو ہے وہ ضرور بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی شاید وجہ ضرب عزب ہے لیکن اس کے بعد جو صورتحال رونما ہوئی ہے وہ بھی اتنی ہی افضوسناک ہے جتنا کہ یوہان آباد چرچ پر ہونے والے حملے تھے جس طریقے سے معصوم شہریوں کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سویلین املاک جو ہیں ان کی توڑ پھوڑ کی گئی سرکاری املاک جو ہیں ان کو نقصان پنچایا گیا اور پھر دو اشخاص کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا جن کی ایف آئی آر تحال جو ہے وہ درج نہیں ہو سکی ہے یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ اگر دہشتگردی کے واقعات پر نظر دوڑائی جائے تو وہ اپنی جگہ پر اس کی کئی جہتیں ہیں ان میں سے ایک جہت یہ بھی ہے کہ امام بارگاہوں پر حملے کی جاتے ہیں مساجد پر حملے کی جاتے ہیں چرچ پر حملے کی جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں شاید ایک ایسی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو حالات کو مزید خرابی کی طرف لے کر جائے لیکن سرکار کی بھی جو ہے وہ کچھ ذمہ داری ضرور آئید ہوتی ہے اور سرکار جو ہے وہ بظاہر اس ساری صورتحال میں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی ہے لائن آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کا تدارک بھی اس کے لیے کوششیں صحیح تو جاری ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ اسی طریقے سے حاصل ہو رہے ہیں جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں یہ ہے وہ سارا منظر نامہ اور یہ ہے وہ ساری صورتحال اپنے میوانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام فضل رمان گروپ سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ چشیئے رکھتے ہیں علامہ عارف حسین واحدی صاحب سیکرٹری جنرل ہے شیعہ علماء کونسل میں اور ٹیلی فون لائن پر یوہان آباد سے ہمارے ساتھ ہیں رومانہ بشیر صاحبہ جو کہ میمبر ہے بین المذاہب ہمانگی کونسل کی ویٹیکن کی اور انہی سے شروع کریں گے رومانہ بشیر صاحبہ یقیناً یوہان آباد کا واقعہ جو ہے وہ افسوسناک ہے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہاں کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے یوہان آباد کے اندر کی صورتحال ہے وہاں لوگ رو بھی رہے ہیں دعا بھی کر رہے ہیں اور کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں حجوم نظر نہ آئے لوگ ایک گلی سے دوسری گلی میں جلوس کی شکل میں جاتے ہیں کچھ لوگ دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں کچھ لوگ نعرے بازی کرتے ہوئے جاتے ہیں کچھ لوگ افسردہ ہیں اس طرح کے تاترات ہیں اور جن کی عزیز سے لے گئے ہیں وہ تو بالکل ہی بھی حال ہیں اب رومانہ بشیر صاحبہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھئے یہ سانیہ یقیناً افسوسناک ہے قابل مضمت ہے اس کی تحقیقات بھی ہونے چاہیے اس میں آپ کے ساتھ ہمارا اظہارِ یقجیدی بھی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جس گھر سے بھی اس طرح کا جنازہ اٹھے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو وہ اتنا ہی دل گرفتہ ہے جتنا کہ آپ کی یہ آج کی صورتحال ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جس طریقے سے اتجاج ہو رہے پرتشدد دو افراد کو زندہ جلا دیا گیا اس کا کیا جواز ہے جس طریقے سے املاک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا کیا جواز ہے اور پھر جس طریقے سے لوگوں کو جو ہے جن کا کوئی اس عمل میں ان کا عمل دخل نہیں ہے بچارے عورتیں بچے گاڑیوں میں جا رہے ہیں ان کی گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں ان کو یرغمال بنایا جا رہا ہے یہ کیا صورتحال ہے لیکن جی غلط بات جو ہے وہ ہر جگہ غلط ہے یہ جو لوگوں کو جلایا جانا ہے میں اس کے بھی حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ جب کوٹ رادا کشن میں دو انسانوں کو جلایا گیا تو ہم تب بھی بحیثیت قوم ہم چیخے ہم نے کہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کسی انسان کو زندہ جلانا جو ہے یہ انسانیت کے زمرے وہ اس درجے سے ہم نیچے گر جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمر جو آپ نے کہا کسی نے کسی کو نہیں یہاں بنایا صرف یہ ہے کہ وہاں پر روڑ جو لوگ کی گئی ہے میں اس کو بھی ہم سارے اور ہماری چرچ لیڈرشپ نے بھی کہا کہ اس طرح کی توڑ پھور اور لوگوں کو تکلیف پنچانا کوئی روڑ بلوک کرنا کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی کی کوئی مردنسی ہو سکتی ہے کم میں ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے دوسرا اور تشدد اتجاد جو ہے یہ کسی طرح بھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حق ہے کسی کا یہ نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ ہماری پوری قوم دیشت گردی سے نبر در ازماء ہے اور سب کے ساتھ اس غم میں مبتلا ہیں ہمیں ہاں پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے رومانہ بشیر صاحب ازرہ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا یہ فرمائیے گا مفتیق قفائد اللہ صاحب کہ کیا یہ جس طریقے سے چرچز پر حملے ہوئے ہیں اس کو پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شاید ایک ایسی قفیت پیدا کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر ملک کے اندر ایک انتشار جو ہے وہ جنم لے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی توسط سے ہمیں اپنی قوم کو سمجھانے کا ایک موقع ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک جنگی ماحول سے گزر رہا ہے اور یہ بات بھی طے ہے کہ ایک ہماری اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ماحول سے باہ نکلیں یا اس کا مقابلہ کریں لیکن ندیم حسین صاحب آپ کو یہ بات اچھی در معلوم ہونی چاہیے کہ اجتماعی ذمہ داری کا جب ہم نام لیتے ہیں تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے یہ انتظامی ذمہ داری نہیں ہوتی قوم من حسن قوم وہ اجتماعی طور پر آپ سے اخلاقی تعاون کر رہے ہیں لیکن بہرحال پنجاب حکمہ حکومت تو ہے اگر آپ ذمہ داریوں کا تعاین نہیں کرتے تو تعاین نہ کرنے کا مہنہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی تھوڑا سا ان کو ریایت دی ہے آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ پنجاب قومیٹ اس کی ضمہ داری ہے اب میں ایک اور بات سمجھاتا ہوں ہمارے ہاں ایجنسی کی جو اطلاعات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ خلا موجود ہیں اور یہاں معلوم ہو گیا ہے اٹھائیس ایجنسیاں موجود ہیں اور اٹھائیس ایجنسیوں میں ایک پتہ نہیں چل سکا کہ یوہن ناباد کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے اور وہاں صرف چھے پولیس والے کھڑے تھے چھے قوم ساٹھ میں تردیل کر سکتے تھے ایسا نہیں ہوا جب ایسا نہیں ہوا تو ہو کیا رہا ہے ذرہ بھی عذب ہے اور ایکشن پلان ہے ایکشن پلان میں کیا ہے بے گناہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے آپ نے لوڈ سپیکر استعمال کر دیا آپ نے یہ ٹرک کی بطی کی پیچھے لوگوں کو لگایا گیا ساری ایجنسیز کو اور دہشتگردوں کو اکٹھا ہونے کا موقع دیا گیا میں آپ کو بہت زیادہ ایک افسوسناک بات سناتا ہوں ہماری مسجد کا ایک موزن کو پکڑا گیا تو اس نے پکڑنے والے سے کہا کہ مجھے ایک رات کی محلے دیجئے میں نے کہا ایک رات میں کیا کرو گے تو اس نے کہا کہ میرے گھر کے اندر پانچ کلو آٹھا ہے میں تھوڑا آٹھا کے نظام دولوں اب جس کے گھر میں پانچ کلو آٹھا ہے اس غریب کو آپ پکڑتے ہو اور آپ نے لوڈ سپیکر کیوں استعمال کیا ساری ایجنسی کو ادھر لگاتے ہو اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ نے دہشتگردوں کو ایک ہونے کا موقع دیا ہے اس میں کیا سمجھتے ہیں عارف حسین وعدی صاحب جو کفایت اللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جس چیز پر فوکس ہونا چاہیے جو نیشنل ایکشن پلان کی سب سے ایک بنیادی شک تھی کیا وہ نظر انداز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہم بلا کر قوم کے ساتھ گفتگو کرنے کا اور آپ نے نکتہ نظر پہنچانے کا موقع فراہم کیا سب سے پہلے میں اس دردناک حادثے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اقلیتیں بھی ہمارے ملک کے معزز شہری ہیں محترم شہری ہیں جیسے ہمیں حقوق حاصل ہیں اس ملک میں وہ بھی محب وطن پاکستانی ہیں ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے دردناک واقع ہے دردناک واقع ہے بہت بڑا سانیہ ہے پوری قوم کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے پورا من احتجاج نیشنل ایکشنل پرنان ہم سمجھتے ہیں کہ سخت ناکام ہے جب سے یہ شروع ہوئے سلسلہ پہلے تو حکمرانوں کو خیال ہی نہیں آیا کبھی ہمیں نہیں پتا کہاں سے پریشر آیا حکمرانوں پہ اور ان نے نیشنل ایکشنل پرنان پہ عمل شروع کیا لیکن اس کے بعد مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگرد حکمرانوں کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں ہم نے بار بار کہا کہ ریٹ قائم کرو اپنی اور اپنی حکومت قائم کرو دہشتگرد آپ کی حکومت کو اور آپ کی ریٹ کو مان ہی نہیں رہے دندناتے پھر رہے ہیں اور جو مفتی صاحب نے فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں بجا آکے نیشنل ایکشنل پلان کا مقصد یہ تھا کہ ٹو دا پوائنٹ دہشتگردوں خلاف کروائی کی جائے ایک مولوی بچارہ بیٹھا ہے مسجد میں خطیب وہ سپیکر استعمال کرتا ہے امپلی فائر ایکٹ کتاب آپ سنکڑوں لوگوں کو گریفتار کر چکے اور مقدمات بنا چکے ہیں اگر اس سے دہشتگردی میں فرق پڑتا ہے اور دہشتگردی رکتی ہے تو میں کہتا ہوں سب علماء کو گریفتار کرتا ہے گریفتار کرتا ہے اس میں رومانہ بشیر صاحبہ یہ فرمایے گا کہ دیکھئے اس سانے کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی درپیش ہوا ہے اور وہ دو افراد کا زندہ جلایا جانا ہے آپ منصف بھی خود ہی بن جائیں جج بھی خود ہی بن جائیں فیصلہ بھی خود ہی کرتے ہیں سزا بھی خود ہی دے دیں مطلب یہ کیا یہ اسی درس کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف آپ امن کی بات کرتے ہیں ایک طرف آپ ہمانگی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ رویہ ہے میں سمجھتے ہوں دیکھیں مختلف مذہب کے لوگ رہتے تو ہمیں ایک ہی سوسائٹی میں سب کے سب اور ہمارے جو عام وہ ایک ہی ہیں ہمارے مذہب اور ہمارے مسالے کے لگ ہو سکتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بحثیت کھوں اب اتنے انٹولرنٹ ہو چکے ہیں کہ دیکھیں ہم نے لوگوں کو اب دلانا شروع کیا ہے وہ چاہے کوٹ رادا کیشن ہو چاہے وہ گوجرا ہو چاہیے یہ یوہنباد ہو تو اس سے ہم اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آج ہم نے اپنی سوسائٹی کی سائیکی کیسی بیلٹ کر دی ہے کہ ہم بے رحم ہو گئے ہیں شاید تو ایک تو میں تو اس کو کنڈم کر رہی ہوں مجھے بالکل میں بڑے دلیری سے یہ کہتی ہوں کہ یہ غلط کام ہو گا ہے خود ہی منصف ہونا جو ہے اور پھر وہ حکومت کی رٹ کی علامہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں وہ کہاں رہ جاتی ہے اور حکومت کی رٹ تو پھر عام شہری بھی نہیں نا مانداز چلیں پھر یوں بھی کر لیتے ہیں تو ہم دہشت کردوں کی بات کریں ہمارا مقابلہ ان سے ہے تو وہ تو مانی نہیں رہے وہ تو کہہ رہے ہم نہیں مانتے ہیں تو ہمیں ایسے واقعات کو کنڈم کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہارمنی کی بات اور پیس کی بات شاید اس وقت میں ہمیں پہلے سے بھی زیادہ کر لینی چاہیے کیونکہ ایسے واقعات جو ہیں وہ پاکستانیوں کو دیوائیڈ نہ کریں بلکہ یونائٹ کریں اور ہم نے واقعات کو ان برے واقعات کو مذہب کی اینک لگا کے نہیں دیکھنا آج انسانیت اور پاکستانیت کی ہمیں اس سارے پیراہے میں پوری سوسائیٹی کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے رمانہ بشیر صاحبہ ذرا لائن پر یہی گیا مفتی قفایت فلی اللہ صاحب یہ جو واقعہ ہے جس میں دو فراد کو زندہ جلا دیا گیا ہے اس کو آپ کس اینک سے آپ دیکھیں گے ندیم حسین صاحب ایسا ہے کہ یہاں پر کیا ہم متشدد ہو چکے ہیں لفظیات کے اندر یہ شامل ہو چکا ہے میں عرض کرتا ہوں نا یہاں پر اقلیت بہت زیادہ کم تعداد کے اندر ہے اور ہماری گومیٹ کو انہیں محفوظ کر دینا چاہیے تھا اب بھی میں کہتا ہوں اس سانے کے بعد کسی اور سانے کا انتظار نہ کیا جائے اس سے پہلے پشاور میں ہو گیا تھا ہم نے لاہور کے سانے کیوں انتظار کیا ان کو تو ہم محفوظ کر سکتے تھے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر اقلیت کے پانچ لوگ نقصان ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اور پچاس لوگ ہوتے ہیں تو اقلیت کے ایک خاص معنی ہوتا ہے اس پر ہماری بہت سے بدنامی ہوتی ہے پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر لحاظتہ حکومت کی یہ کمزوری ہے کہ انہیں اس کو ایسا نہیں کیا وہاں اشتیار آ گیا اور اس اشتیار کو کنٹرور کرنے کیلئے کوئی نہیں تھا تو وہاں ایسا ہوا کہ روڈ بھی بن ہوا اور وہ ہوا میں آپ کو واقعہ دیں ایک واقعہ ہوا تھا اس میں ہزارہ کوئٹہ میں تو بہت بڑا احتجاج ہوا لیکن احتجاج کا طریقہ اتنا پورمند تھا کہ وہ لاشے لے کر روڈ پر بیٹھ گئے کسی کی شیشے کو گھڑی کے نہیں توڑا یہاں جو اشتیار آیا ہے نا یہ اشتیار پیدا کیا گیا ہے اور دو آدمیوں کو زندہ جلائے گیا یہ زندہ جلانا اور بری بات ہے یہ تو انہوں نے اپنے کیس کو کمزور کر دیا ہے پس اپنے کیس کو مضبوط نہیں کیا دنیا میں یہ تاثر آ گیا ہے کہ اگر یہاں مسلمان شدد پسند ہے تو یہاں عیسائی بھی شدد پسند ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کا تحافظ کرنا چاہیے لیکن اشتیار کی کسی طور کے اندر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوئی بھی آدمی حمایت نہیں کر سکتا اور ابھی تک افایار بھی نہیں ہوئی میں ایک عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں مولویوں کی حکومت نہیں ہے لیکن اگر میاں نوا شریف کی حکومت ہے تو وہ مسلمان نہ اس کے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنا ہے اس کے تو آئیڈ پرسنٹ ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو عقلیت ہیں ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح ان کے خون ہمارے خون کی طرح ان کی عزت و عبرو ہماری عزت و عبرو کی طرح محفوظ ہے ہونی چاہیے یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے لیکن میں اس وقت بھی گرچہ مضمت بھی کرتا ہوں بہت برا واقعہ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہم لیکن میں رومانہ بشیر صاحب سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ بڑھائیں مہربانی ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر اشتیار سے روڈ بند کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس وقت صبر کی ضرورت ہے اور ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے اس جذبے کو اس پیلٹ پہنچا دیں ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے ایک مختصر سے کمیشور بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقت فگر ویلکم بیک رومانہ بشیر صاحبہ آپ نے مفتی کفایت اللہ صاحب کی بات سنی ہوگی کہ اگر ایک جانب تشدد ہے تو آپ نے دوسری طرف بھی تصویر کا وہی رکھ دکھا دیا کہ ہم بھی متشدد لوگ ہیں ہم بھی اسی طریقے سے جو ہے سڑکوں پر آئیں گے اور اسی طریقے سے سرکاری املاک اور سویلین املاک کو نقصان پہنچائیں گے ٹھیک ہے ایک سانیہ ہوا ہے ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کیا یہ جو تاثر آپ ابر کر سامنے آیا ہے اس نے کیا آپ کے کیس کو کمزور نہیں کیا جس طرح مفتی قفایت اللہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں صرف اس سے کیس کمزور ہوا ہے بلکہ اصل جو صدمہ ہے اصل جو سانہ ہے اس سے توجہ بھی ہٹ رہی ہے اور مرکز جو ہے وہ کچھ اور بن لیا ہے اصل میں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تک کہ یہاں سیکیورٹی لیپس ہوا وہ کیوں ہوا اور اس سے ہوا کیا کہ چورٹیز کے اندر جو سیکیورٹی دی گئی تھی وہ دو دو سپائی تھے ان کے پاس آپ کو پتا ہے کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا اور ایک چرچ کی تو یہ کہانی ہے کہ جو وہ دو سپائی تھے وہ بھی میچ دیکھ رہے تھے کسی دکان میں جا کر اور جو لوگوں کی اگر جانے بچ گئی ہیں تو ان نوجوانوں نے بچائی ہیں جو ولنٹیرلی کھڑے ہوتے ہیں اپنے ادھر افاظت کے لیے اور ان کے پاس کوئی بڑے ایکوپمنٹ نہیں ہوتے وہ ویسے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سیکیورٹی والے باہر ہوتے ہیں اور وہ اندر کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے جس طرح پیرسک کو روکا ہے اور اپنی جان پہ وہ کھیل گئے ہیں اور انہوں نے کتنے لوگوں کی جان بچا لی ہے شاید اس پہ ہمیں بات کرنے چاہیے تھی کیونکہ میں تو سوچتی ہوں کہ ہمیں ایک اعتزاز ہمارا فخر تھا یہاں ہمیں اکاش لڑکا جو ہے اس کی عمر بھی تقریباً اعتزاز جیسی ہے اور اس نے جا کر اس کو جپہ ڈالا ہے اور اس کو اس نے وہاں روکا ہے اور اپنی جان سے گیا ہے وہ اس کے چھتڑے اڑ گئے ہیں اور اس کی ماں کو ابھی میں مل کر آئی ہوں ان کے پاس بیٹھی ماں روھ رو کر پاگل ہو گئی ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں اپنے بچوں نے ایک بڑا کام کیا اپنے ساری جانے بچائیں شاید ہمیں یہ والی اگزیمپلز پر بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو حسلہ دیں ہم اپنے قوم کے بچوں کی بہادری کو ہائلائٹ کریں اور ہم یہ بھی بتائیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اتنا اویر ہے اتنا بہمت ہے کہ وہ موت کو جا کے اپنا دپا ڈال کے یہ اس کو بتا دیتا ہے کہ میں اتنا بزدل نہیں ہوں میں اپنی قوم کے بچوں کی لوگوں کی حفاظت کے قابل ہوں یہ مثال مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ دوں اور وہی بار دوسری طرف کہ میں مجھے افسوس ہے کہ متشدد واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے جو ہو چکے پھر بھی چرچ لیڈرشپ نے ہم جیسے لوگ جو یہاں آئے ہیں ساری یہی بات کی ہے یہ جو مزارہ ہے اس سے پورا امن ہونا چاہیے اور آپ کو ذرا الگ دکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو پورا سمجھا بھی جاتا ہے رومانہ بشیر صاحبہ ذرا ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا عارف حسین وعیدی صاحب آج ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اور ابرکر صاحب نے آ رہی ہے پہلے فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جو کہ نہیں ہے اس کے بعد یہ بھی ایک تاثر دینے کی مسیح مسلم ایک اسی تاثر کو بھارنے کی جو ہے وہ کوشش اس میں سے دکھائی دیتی ہے کہ جو نہیں ہے اب یہ جو ہم آنگی کا پہلو ہے اس کو کیسے اجاگر کیا جائے دیکھیں یہ ہم سمجھتے ہیں ندیم بھئی کہ اس ملک میں بین المذاہب مہانگی کے لیے کسی حد تک کوششیں ہو رہی ہیں وہ کمرانوں کی طرف سے وہ سنجیدہ کوششیں اس انداز میں نہیں ہو رہی ہیں ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں مختلف انہ حضرات کے ساتھ لیکن جو ایک جذبہ ہونا چاہیے جو مسلسل ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا جب ہمارے ساتھ رابطے نہیں ان کے اور ہمارے ان کے ساتھ رابطے نہیں ہوں گے مختلف فنکشنز میں ہمیں کٹھے نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوں گے میں ایک نکتہ بڑا قابل ذکر آپ خدمت میں حلز کروں اس ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ آج یوہنہ آباد میں کل یہ سانے آ ہوا اس کے بعد مسیح برادری ہر جگہ احتجاج کر رہی ہے حق تو یہ ہے کہ سب پاکستانی مل کر ان کے ساتھ احتجاج کریں لیکن جیسے شدت پسندی آئی ہوئی ہے تو لوگ شاید گھبرا رہے ہیں کہ وہاں جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی شدت پسندہ ناصر مجھے اس میں وہ ایک الیمنٹ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ شاید مسیح برادری کی انٹوٹیلٹی یہ سوچ نہ ہو لیکن اس تاثر کو ابھارنے کے لیے یہ اس طرح کی کاروائیاں کی جارہی ہیں جی یہی ہے اس ملک میں شدت پسندی جو ہے میں ارز کروں کہ آخر ایک ٹھیک ہے یہ بھی قابل مضمت ہے شدت پسندی لوگوں کو زندہ جلانا املاک کی توڑ پھور نقصان پہنچانا لیکن اس ملک کی صورتحال ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس بڑی توجہ سے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے جو شدت پسند ہیں انہیں حکومت روکنے کی کوشش نہیں کرتی شدت پسند اناثر ہر جگہ جناب وہ جہاں چاہتے ہیں جس انداز میں چاہتے ہیں اپنی کاروائییں کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں لوگوں کو غلیز گالیاں دیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور ان کو حکومت نہیں روکتی تو لوگوں میں بھی ایک فکر آ رہی ہے کہ اگر شدت پسندوں کو حکومت مؤثر انداز میں نہیں روکے گی قانون کے عملداری یقینی نہیں بنائی گی آپریشن پورے ملک میں ہر جگہ نہیں جائے گا اور ان کے خلاف سنجیدہ کاروائیاں نہیں ہوں گی تو کیوں ہم خود ہی جناب انہیں پکڑے اور انہیں سزا دیں میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی فکر جو ہے یہ لوگوں کو شدت پسندی کی طرف ابھار رہی ہے اس سے اگر کنٹرول کرنا ہے تو جو اصل شدت پسندی اس ملک میں چڑھ رہی ہے اور ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے جو تکفیلیت چڑھ رہی ہے انتہا پسندی چڑھ رہی ہے جو اس دہشتگردی کا سبب ہے فرقہ واریت جیسے آپ نے کہا نہیں ہے اس ملک میں ہم سب دیوبندی ہوں بریلوی ہوں شیعہ ہوں ایل حدیث ہوں ہم سب آپ اس میں بھائی بھائی ہیں لیکن جو انتہا پسند اناثر ہیں جنہیں کوئی مسئلک بھی اون نہیں کرتا جو دہشتگردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو جب تک اس ملک میں کنٹرول نہیں کیا جائے گا ہمارے ریاستی ادارے ہمارے حکمران انہیں کنٹرول نہیں کریں گے ان کے خلاف آنیات نہیں ڈالیں گے تو لوگ مجبور ہیں سوچنے پہ کہ جب حکمران نہیں کرتے تو ہم خود کچھ کریں قفائد اللہ صاحب آپ ایٹ کریں پھر میں نے ایک اور طرف بھی بات کرنی ہے جو آپ نے بین الاقوامی ایشو کو بھی چھڑا اس موقع پر میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہوں اس واقعے کے بعد ایک جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلیمات ہیں اور ایک جنابی عیسی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں نبی علیہ السلام کوئی تعلیمات میں فربدر بھی ہے اہد بھی ہے خنین بھی ہے اور جہاد ہے لیکن جنابی عیسی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ اگر آپ کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ نے جواب نہیں دینا دوسرا گال آگے کرنا ہے اس کے وہ تھپڑ مارے یعنی انتہائی جسو کہہ دیں وائلس کے اندر نہیں ہے تشدد نہیں ہے جذبہ انتقام کا نہیں ہے جب عیسی علیہ السلام کے ماننے والے روڈ بلاغ کریں گے اور جا کر وہ دو آدمیوں کو زندہ جلائیں گے اور قانون ہاتھ ملیں گے تو پھر تو اس سے مایوس ہی پیدا ہوگی میں یہاں شکوا کرتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن حقیقت ہے کہ چرچ لیڈرشپ کو یہاں اس ون واقعات کو رکنا چاہیے تھا یہ گلہ ہم آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک پاکستانی ایک قوم ہیں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آپ کا قیس اور زیادہ مضبوط ہوتا اور اگر یہ واقعہ ہو گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے آئندہ اس کے لیے تدالک ہے میں ایک ہم آہنگی کی بات کرتا ہوں رومانہ بشیر صاحب ہم آہنگی کی وہ کانسل کی ممبر ہیں ہم آہنگی کہاں ہوگی اس کا ایک اپنا طریقہ ہے پہلے آپ نے وہ اس طرح کو دیوبندی اور بریلیوں کو جمع کرنا ہوگا ان میں ہم آہنگی ہوگی پھر سنی اور شیعوں کو ایک کرنا ہوگا پھر اس میں ہم آہنگی ہوگی جب مسلمان ایک ہو جائیں گے تو پھر اللہ کو ماننے والے اور نماننے والے کو درمیان ہم آہنگی ہوگی قرآن مجید میں اس کی دعوت ہے یا حلال کتاب تعالو الہ کلمتن سوائم بیننا و بینکم اللہ نابود الا اللہ ولا نشکل الہ آخر اللہ یعنی یہاں ایک نکتے پر متفق ہونے کے لیے کتنی بڑی دعوت ہے جب نیچے سے ہم آہنگی نہیں ہوگی اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو کھینچیں گے تو اوپر کی سطح پر آہم آہنگی نہیں ہوگی اور میں بالکل علامہ واحدی صاحب کی بات اتفاہ کرتا ہوں کہ حکومت ہم آہنگی میں سنجیدہ نہیں ہے وقت گزار رہی ہے یا جس سپٹر سے ہمیں پیسے مر رہے ہیں ہم پیسے استعمال کر رہے ہیں اس پر جو سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے آج اس کی سخص ضرورتیں خدا کے لیے سنجیدہ بھوشش ہوئی رومانہ بشیر صاحبہ آپ نے مفتی قفائت اللہ صاحب کی بھی بات سنی آپ نے علامہ عارف حسین واحدی صاحب کی بھی بات سنی یہ جو احتجاج ہے اگر اس کے اندر یہ تشدد کا انصر نہ شامل ہوتا تو شاید کچھ لوگ اور بھی آپ کے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہوتے اور اس میں ایک ملک کے ایک پاکستانی احتجاج کی جو ہے وہ تاثر ابر کر سامنے آتا اس میں آپ نے نہ صرف اپنا کیس کمزور کیا آپ کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ مظاہرہ ہے ساری کمیونٹی کی یہ رائے نہیں ہیں ساری کمیونٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا بات یہ ہے کہ کچھ نوجوان ایسے جنہوں نے یہ کیا ان کو روکنے والا اس وقت ریلیجس لیڈرشپ بھی نہیں پہنچ پائیں اور پولیس موجود پولیس نے بھی ان کو نہیں روکا روکنا چاہیے تھا بہرحال اب اتنا برا واقعہ ہو گیا وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا لیکن اب کوششیں یہ کی جارہی ہیں کہ مزید ٹینشن نہ ہو مزید کوئی تشدد مظاہرہ نہ ہو لیکن اس سارے سیناریو میں جو ایڈمنیسٹریشن ہے جو حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس سے بھی ان کو بریل ذمہ میں نہیں قرار دے سکتی اس لیے کہ جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے تو وہاں حکومت کی جٹ کہاں تھی وہاں پولیس کا رول کہاں تھا کیا اس شدد کو روکا نہیں جا سکتا تھا روکا جا سکتا تھا لیکن مطلحہ تل ایڈمنیسٹریشن نے خموشی اختیار کی اور ایک سائیڈ پہ ہو گئی اور دوسری انہوں نے غلطی یہ کی کہ جن لوگوں پر لوگ پہلے ہی گستہ رہتے ہیں کہ جو نون مسلم پارلیمنٹیرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ مہرے نمازدر نہیں ہیں یہ سیلیکٹڈ ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کو ہم نے الیکٹ نہیں کیا انہوں نے ان کی آمد پر ریزسٹ کیا میں سمجھتی ہوں کہ میجورٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں میجورٹی سائیڈ سے جو ایڈمنیسٹریشن کا حصہ ہیں وہ آتے اور کوئی حالات ڈیفرنٹ ہوتے اور یہاں لوگوں سے بتے کر رہی تھی تو لوگوں میں یہاں تو کہا ہے کہ جو سی ایم صاحب ہیں شباہ شریف صاحب جو ہیں یہ اس علاقے سے ہم پیے ہیں اس علاقے سے لیکٹ ہوئے ہوئے ہیں تو یہ تو ان کا ڈریکٹ علاقہ ہے یہ ان کے ووٹرز ہیں اسی طرح ہی اگر وہ اس طرح جو میجورٹی سائیڈ سے رپیزنٹیشن ہے وہ آ جاتی تو میں سمجھتی ہوں کہ حالات کچھ اور ہوتے انہوں نے بار بار ان کو بیجا جن سے وہ چڑھ رہے ہیں جیسے وہ ریزسٹ کر رہے تھے اور وہ آ رہے تھے تو اس سے ساری چیزوں کو فیولنگ ہوئی ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اور رخ اختیار کرتی چلے گئیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایڈمنسٹریشن کا رول بڑا بیک رہا ہے اور ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا ان کو سائیڈ پر نہیں ہونے چاہیے تھا اور ان کو دور کھڑے ہو کے یہ ہونے دینے نہیں چاہیے تھا رمانہ بشیر صاحب اگر ٹیلی فون لائن پر رہیے گا مفتی خفایت اللہ صاحب آپ نے بینر قوامی بات بھی کی میں نیو یارک ٹائمز میں ابھی گزشتہ دنوں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے اور اس آرٹیکل کے اندر پاکستان میں جو مسیح برادری ہے بیسیت تکلیت اس کے اوپر جو ہے وہ بہت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس پہلیوں سے بھی کہ ماضی کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس کے تسلسل کو بھی دیکھا گیا ہے اور اس کے بعد جو ریاست کا اس میں رویہ رہا ہے اور جو رد عمل رہا ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے پھر اس چیز کو بھی بڑا ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ جو مسیح برادری ہے ان کے قبرستانوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس لیول پر جا کر اٹھائے گئے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین القوامی سطح کے اوپر ایک میکسیمم وہ ہے کیا یہ جو میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو اقلیتوں کا تصور ہے دیکھئے یہ پاکستانی ہے آپ ان کو پاکستانی کیوں تصور نہیں کرتے ہیں یہ جو اقلیت کا کہیں آپ صاحب کا اور کہیں لاکہ لگا دیتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ پاکستانی ہے اور ان کو پاکستانی یہی کی درہ ٹریٹ کرنا چاہیے لیکن آپ کو کچھ حقائق کبھی تو ادھرہ کرنا ہوگا گراؤن ریالیٹیز کیا ہیں یہ پوری دنیا گلوبل ہے نا اس کو آپ ون ویلج کے سکتے ہیں اور ایک طرف کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دوسرے طرف والے اس سے متاثر ہوتے ہیں مستقلی نہیں ہو سکتے تو پوری دنیا کے اندر جو ظلم اور بربریت ہے وہ تو وہ لو کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کے دن مسلمان مار کھا رہے ہیں اور مسیحی ان کو مار رہے ہیں آپ عراق میں دیکھیں آپ ایران میں دیکھیں آپ لبنان میں دیکھیں یعنی میں کہاں کہاں افغانیسان نے بتائی اب اس کا ایک لازمی انصر تو ہوگا جب آپ کے پاس ایک مسیحی یہاں قریب رہتا ہے تو وہ سارا غصہ اس میں نکلتا ہے نا اس کے باوجود ہمارے علماء نے ان اقلیتوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا ہے کہ وہ رضی عمل یہاں نہ آئے اس میں تو ہم کامیاب البت میں اس سے اتفاق کروں گا جو آپ نے یہ مضمون کی بات کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہماری ریاست نے ان اقلیتوں کو محفوظ نہیں کر سکے اور غرض میں سے چلا گیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں گورنمنٹ کو اس کو زیادہ محفوظ کرنا چاہیے تھا آج بھی کوئی چیز گئی نہیں ہے جو ہو گیا گزش سارا سالات آئندہ رائے احتیاط کیا آج بہت تھوڑی تعدہ چرچ کتنے ہوں گے پاکستان کے اندر آگر آپ کے پاس پولیس نہیں ہو اور بھرتی کر لو رینجر لے لو لیکن آپ یہ تاثر دوں کچھ بھی دنیا کے اندر ہو لیکن ہم نے اپنے مسیح بائیوں کو اور اقلیت کے تمام لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ پر کھیل کر محفوظ رکھنا ہے انشاءاللہ ایسا ہوگا ہماری حکومت ایسی کرے گی پوری قوم بھی ایسی کرے گی ہم اچھا مسیج دینے کے قابل ہو جائیں گے میں اس کا جواب ضرور لینا چاہوں گا رومانہ بشیر صاحبہ سے لیکن اس سے پہلے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے ایک مختصر سے کمشب بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقفے کے بارے ملکم بیک رومانہ بشیر صاحبہ آپ نے بات سنی مفتی کفائت اللہ صاحب کی اب جو صورتحال ہے آپ چونکہ بین المذائب ہمانگی کونسل کی ویٹکن کی رکن ہے اس درجے کے اوپر آپ فائد ہیں تو یہ جو بین المذائب ہمانگی ہے اس میں ہمانگی تو اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب بین الاقوامی سطح پر بھی ایک عدم تشدد کا رویہ جو ہے وہ سامنے آئے میں مفتی صاحب سے اتفاق کرتی کہ ہم گلوبل شہری ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا impact جو ہے وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر انسان پر ہوتا ہے اور خصوصاً ہماری society پر تو کچھ زیادہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ہم دنیا کو مذہب میں تقسیم کر کے رکھا ہوئے کہ مسیحی دنیا اور مسلمان دنیا جب ہم اس پرائے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی تقسیم اور تقسیم کا عمل جو ہے وہ اور گہرہ ہو جاتا ہے میں بہت بچتی ہوں اس طرح سے بات کرنے کے لیے میں تو بڑی دل سے یہ کہتی ہوں کہ یہاں کا مسیحی جو ہے نہ وہ بریٹن ہے نہ وہ امریکن ہے اور نہ کچھ اور ہے تو یہاں کا پاکستانی ہے اور وہ اس دھرتی کا بیٹا اور بیٹی ہے اور یہاں جو پاکستانیت کا رشتہ ہے مجھ پرائے میں میں زیادہ بات کروں گی باہر جو امپیکٹ ہے انٹرنیشنل دنیا کا اور یہاں کے مسیحی پر یہ ظلم ہے اس لیے ظلم ہے کہ یہاں پر اداروں کو اٹیک کرنا یا کمیونٹی کو اٹیک کرنا ان سے بدلہ لینا جو بے باس لوگ ہیں جو نا وہ تو نیشنل پولیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے تو انٹرنیشنل پولیٹکس کا تو گزر ہی نہیں ہے ان کو تو ایشوز بھی سمجھ نہیں آتے جن ایشوز کے حوالے لے کر ان سے بدلے لیے جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں اپنے ہی پاکستانیوں کو کسی اور دنیا سے بریکٹ کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے ہمیں مثال بھی ایسی نہیں دینی چاہیے کیونکہ ہمارے اپنے پاکستان میں سوسائیٹی کی سائی کی ایسی بن چکی ہے کہ ہم کوئی ایسی بات جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں جس سے ہماری تقسیم ہو جاتی ہے مسالک اور مذاہب کی بنیاد پر اور ایسی بات ہم کم اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہمارا کنیکٹر ہوتی ہے جو ہمیں جوڑتی ہے تو اس وقت میں میں تو یہ کہوں گی کہ میں برسیت پاکستانی میرا مذہب جو بھی ہے سب سے پہلے میرے لئے پاکستانی ہے پاکستانی ہونا فخر ہے اور پاکستانی ہوتے ہوئے مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے لوگوں کے درمیان ہارمنی ٹاپ ٹو باٹم کرنے کی ضرورت ہے رومانہ بشیر صاحبہ ٹیلی فن لائن پہ رہی گا جی قفایت اللہ صاحب آپ جواب دے میں نہیں جواب تو نہیں دیتا رومانہ بشیر صاحب اس وقت مظلومہ ہیں ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو ہمارا کردار مسجد سے نکلتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں مسیح ہیں تو یہ کردار کلیسہ سے نکلتا ہے میں کہتا ہوں مسجد اپنے کردار ادا کرنے میں وہ مکمل طور پر تو نہیں نونانویں فیصد کامیاب ہے کیا ایسے ہی کلیسہ اپنے کردار ادا کرنے میں کامیاب ہے نیشنل طور پر یا انٹرنیشنل طور پر میں اس کردار کو ذرا اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ بدے ہوئے ہیں آپ کی اقیدت میں جب کلیسہ اپنے کردار ادا کرے گا تو مجھے امید ہے کہ یہاں فساد کی جگہ امان آئے گا لیکن واحدی صاحب ان سے بات ہوتی رہی ہے لیکن انہوں نے بعض دفعہ اپنے اس غم اور غصے میں وہ الفاظ بھی کہے جو ہم عام استعمال کرتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ انسان ہونے کے ناتے قابل عزت ہوتا ہے لیکن مسیح برادری ایک بڑی پسماندہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ہے وہ فرائز انجام دے رہی ہے جو شاید ہم خود بھی نہ دے سکیں تو ایک مظلوم طبقے کو نشانہ بنایا جانا جو ہے اور اس کو عدم تحفظ کا شکار کیا جانا جو ہے اس کو آپ کیسے جی دیکھیں جی عالمی سطب ہے اگر مسلمانوں بھی ظلم ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کی جو مسیح برادری ہے میرے جہاں تک نظر ہے اور میں نے جہاں تک متعلق کی ہے کبھی انہوں نے اس تشدد کی حمایت نہیں کی افغانستان میں ظلم ہو فلسطین میں ہو لبنان میں ہو عراق میں ہو کشمیر میں ہو مسیح برادری جو پاکستان میں رہتی ہیں انہیں ہمیشہ پاکستان کے مفادات کی بات کی ہے جہاں تک میرا متعلق اور میں نے دیکھا ہے اور یہ جو بات ہے رمانہ بشیل صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں اور مفتی صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نشانہ نہیں بنانا چاہیے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو نشانہ بنا رہے ہیں آیا انہیں کبھی دیکھا ہے ان میں کوئی اسلام کی روح ان میں ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں اسلام کے دشمن ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر انہیں تحفظ فراہم کرنا چاہیے میں پہلے یہ نکتہ عرض کر رہا تھا پھر رہے گیا کہ دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے اس ملک میں کہ کوئی سنی مارا جائے تو صرف سنی احتجاج کرتے ہیں کوئی شیعہ مارا جائے تو صرف شیعہ احتجاج کرتے ہیں اور کوئی مسیح مارا جائے تو صرف مسیح نکل کے احتجاج کرتے ہیں حق یہ ہے کہ جو مارے جائیں جو مظلوم ہیں جو مقتون ہیں انہیں شیعہ سنی مسیح کے نام پہ اقلیت ان کے نام پہ نہ دیکھا جائے بلکہ انہیں پاکستانی کے نام پہ دیکھا جائے اور پھر پوری قوم نے کے لئے احتجاج کرے تو پھر حکمران بھی متوجہ ہوں گے مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ مسجد اپنا کردار ادا کر رہی اور کلیس صاحب اپنا کردار ادا نہیں کر رہا مجھے تھوڑا سا اس سے اختلاف ہے نہ کلیس صاحب وہ کردار ادا کر رہا ہے مساجد بھی پاکستان میں ایسی ہیں بعض جو فرقہ واریت اور تشدد اور اس طرح کے مسائل ادھر بھی ہیں اور کلیس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو عالمی سطح پہ دہشتگردی ہے مسلمانوں خلاف اس میں کلیس صاحب کبھی ان کی حمایت نہیں کرتا ہمیں چاہیے دیکھیں ہم تمام مسالے کے لوگ بھائی ہیں ہمارے اندر اتحاد ہے وحدت ہے ہم کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ فرقہ واریت کی سازش کرنے والے شرپسندوں نے کوشش کی ہمیں آپس میں لڑانے کی لیکن ہمیں نہیں لڑا سکے الحمدہ ہم متحد ہیں تو وہ پھر بندوق کا سارہ لیتے ہیں اسرے کا سارہ لیتے ہیں ہم آپس میں اکٹھے ہیں لیکن اپنی مساجد کو نچلی سطح تک جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے میں کسی ایک مسلک اور مکتب کی بات نہیں کر رہا میں واضح طور پر اس معاشرے میں رہنے والا ہوں مفتی صاحب بھی دیکھتے ہیں دو دراز تک مساجد اور وہ جو نیم قسم کا ملہ ہے نیم خاندہ ملہ وہ لوگ جس وقت ایک دوسرے کو تشدد پر اقسائیں گے ایک دوسرے خلاف تغریریں کریں گے غلی زبانیں استعمال کریں گے اور جو ذمہ دار ہیں ہر مسلک کے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے اور ان کے خلاف اپنا موقف نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ شدت پسندی آگے بڑھے گی رکے گی نہیں مساجد اور بزرگان جو ہیں علماء ہر مکتب کے کردار ادا کر رہے ہیں کلیسہ بھی کردار ادا کر رہا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ مؤثر کردار ہمیں ادا کرنا پڑے جاتا ہے رومانہ بشیر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ اب جب ایسی صورتحال درپیش ہو ایک طرف آپ سوگ کی قفیت میں ہو اور دوسری طرف اس سوگ کا چہرہ جو ہے اس کو بھی مسک کیا جا رہا ہو تو یہ جو اس کا تداروک ہے یہ کیسے ممکن ہے اس میں چرچ کی بھی تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بلکل یہ چرچ متحرک بھی ہو چکا ہے میں بلکل یہاں موجود ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ بلکل چرچ متحرک ہے لوگوں کو اس غام اور غصے میں ٹالرنس کے لیے امادہ کرنے کے لیے اور وہ کمیونٹی کے اندر آکے موجود بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں دعا بھی ان کے ساتھ مل کر کی ہے صرف اسی لیے کہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ ایک برا واقعہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد برے واقعات نہیں ہوں اب اس میں رومانہ بشیر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ جو سانیہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو پچھلے سانیات سے جوڑیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی جس طرح دہشتگردی کی لپیٹ میں باقی طبقات یا اس معاشرے کے باقی لوگ آئے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح ہے جیسے سانیہ پشاور ہے یا کوئی اور سانیہ ہے یہ بلکل اسی طرح ہے دیکھیں بلکل اس کو بڑی اسی بڑا اس کو اندر کر کے اور اس کو بڑا سگنیفیکنس کے ساتھ دیکھنا اور پھر یہ کہہ دینا کہ صرف یہ مسیحوں پر حملہ ایسا نہیں بلکہ یہ بلکل وہی ہے کہ امام بارگاہ پر جیسا حملہ ہوتا ہے چرچ پر ہوتا ہے اور کسی اور ہمارے ادارت پر ہو جاتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہے ایک تو اسی چین میں اس کو دیکھا چانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے بھی یہاں علامہ صاحب نے بات کی ہے میں بلکل اس کی تائید کرتی ہوں کہ جب ایک صرف مسئلہ یہی ہے کہ جو ایک کمیونٹی میں واقعہ ہوتا ہے تو صرف وہی کمیونٹی اسرہ پر اتجاج نہ ہو کل کے پورا پاکستان ہو کیونکہ اگر پوری قوم پر یہ مشکل وقت آیا ہوا ہے تو یہ پوری قوم کی یہ سانحات بھی جڑت ہونی چاہیے درد کی بھی جڑت ہونی چاہیے کہ لوگ اکٹھے ہوکے اس کے اتجاج کریں اس سے ہارمونی بھی ملیں گی لوگوں کے ایک دوسرے سے حوصلہ میں تو علامہ صاحب نے جو بات کی میں اس کا ہر بہر تائید کرتا ہوں صدر کلام میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس بات سے تھوڑا سے اختلاف اختلاف نہیں آخر میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ مسجد اور کلیسہ مؤثر کردار ہی دا کر دے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مسجد کا کردار نسبتاً کلیسہ سے پہتا رہی یعنی میں مذہب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کوئی اقلیت پاکستان کے دن زندہ نہیں لیتی آج جو کچھ ہے اس میں مسجد کا کردار ہے ایک وہ مسجد ہے جس کو ہم وی ٹیکن کہتے ہیں وہ بھی تو چرج ہے نا اور وہ ہماری مسجد بیت اللہ شریف نا بیت اللہ شریف سے اگر اس طرح کی آواز آتی ہے مسجد حرام سے اور وی ٹیکن سے ایسی آواز آ جاتی ہے اور دونوں آوازیں مل جاتی ہیں پھر کون ہیں ان دونوں آوازوں کے مخالفت کے اندران لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کفیت اللہ صاحب یہ تو ایک دہشت گردی کی وہ لہر ہے جو نہ اس چیز کا تائین کر رہی ہے کہ یہ بچہ ہے یہ عورت ہے یہ مرد ہے یہ بزرگ ہے یا کیا ہے نہ وہ اس چیز کا فرق کر رہی ہے کہ یہ کسی ایک طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو نہ اس چیز کی تفریق کر رہی ہے کہ اس کا ایک معاشرہ سے تعلق ہے یا دوسری معاشرہ سے تعلق ہے اور اس کے اندر ہمیں ذرا اپنے گروبانوں میں بھی جھانکنا چاہئے کہ ہمارے اندر سے کونسی آوازیں اٹھ کے اس چیز کی حمایت کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات سونما ہو رہے ہیں ہم تو متاثر فریق ہیں نا ہمیں تو اس طرح نہیں دیکھا جاتا ہے میں محضب لوگوں کی باتیں کرتا ہوں کہ جب پشاور کے سوئیکار روچوک کے اندر ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور تمام کے تمام مسلمان مر جاتے ہیں اس پر وہی چیخیں اٹھتی مغرب میں جو چرس پر ہو جاتا ہے کچھ فرق تو ہے نا یہ فرق ان کو نہیں ملہوز رکھنا چاہیے بحیثیت انسان دیکھنا چاہیے جب آپ بحیثیت انسان دیکھیں گے یہ دیکھنا پھر سانوی رہ جاتا ہے کہ یہ مسیح ہے یا مسلم ہے مسلم ہے روانہ بشیر صاحبہ میرے پاس کیونکہ وقت تب بہت کام ہے یہ فرمایے گا کہ یہ اس صورتحال میں ریاست یا اگر آپ یہ بات کہی جائے کہ پنجاب حکومت سے فیل وقت آپ کس حد تک مطمئن ہیں کیونکہ آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس میں تو کوئی وہاں آنے سے بھی کاثر ہے ریکھیں ریاست ماں ہوتی ہے اور وہ بگڑے ہوئے بچوں کی بھی ماں ہوتی ہے تو اگر اس طرح حالات ہوئی گئے ہیں پھر بھی ان کا کردار باقی ہے ان کی ذمہ داری باقی ہے کسی حد تک انہیں باتے ہوئے آپ نظر بھی آ رہے ہیں تو کچھ مطورک ہو گئے ہیں ابھی میں ادھر ہی ہوں اس جگہ پر موجود ہوں تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک جنازہ تھا رانہ سناولہ اس جنازے میں آئے ہیں تو تھوڑی ہلجل ہو بھی رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح اس کو دیکھیں کہ اب انہوں نے یہ کر دیا تو اب ان کو توجہ نہیں دی جائے گی بلکہ ان کی سکل ذمہ داری اتنی ہی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اس ساری معاملے کو ڈیفیوز کریں اور یہاں سکیورٹی جو ہے جو ریکوائیڈ ہے وہ دیں کیونکہ سکیورٹی میریز لینے بہت زیادہ ضروری ہیں ابھی بھی یہاں بہت بڑی عبادی ہے اور سارے لوگ غمزدہ تو ہیں خوفزدہ بھی ہیں اب اس میں رمانہ صاحبہ ٹیلی فون لائن پر یہ کہا واحدی صاحب خوفزدہ کی جو کیفیت ہے وہ میرے خواہلہ اس سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے سکیورٹی کے حوالے سے مطلب ابھی تک جو ہم سوچ رہے تھے میں ازوربیز کو ذرا ایک سائیڈ پہ کرتا ہوں نیکٹا کو فعال دارہ بنایا جائے گا ٹیئرز بنیں گی کچھ بھی نہیں ہوا صرف دعویں کوئی عملی طور پر ہمیں نیشنل ایکشن پلان آن در گراؤن نظر ہی نہیں آرہا بالکل اب میں ہم نے بار بار یہ کہا کہ شکارپور کا واقعہ ہوا حیات آباد پشاور کا واقعہ ہوا پنڈی میں دو واقعات ہوئے ابھی یہ واقعہ ہو گیا ہے یوہنہ آباد کا حکومت کو چاہیے ایکشن پلان کے بعد یہ واقعات ہونا واقعا غور طلب نکتہ ہے ان کو ٹیسٹ کیس بنائیں فوجی عدالتیں جو بنائی ہیں اکیس بھی ترمیم جو لائی ہے تمام قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ اسے عملی طور پر لیں صرف مدارس خلاف مساجد خلاف کاروائی کر لینے سے دہشتگردی روک جائے گی ہم سمجھتے ہیں اس سے لوگوں میں مزید بیچینی اب دیکھیں اس ملک میں اگر آزان نہیں آئے گی لوڈ سپیکر اوپر سے ہارن اتارے جا رہے ہیں ایک ہارن لگا ہوا یعنی ایک سمد میں آزان جائے گی دوسری تین سمد میں آزان نہیں جائے گی اللہ اکبر کی آواز کو روکیں گے کیا اس سے دہشتگردی روک جائے گی آپ سمجھتے ہیں فوجی عدالتوں میں یہ کیس فوراں لے جائیں ٹیسٹ کیس بنا ہے فیصلہ ہو تاکہ لوگ کو پتا جلے ایک نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے بے گناہوں کے خلاف کاروائیں بند رہے ہیں آپ چکے حکومت کا بھی حصہ ہے مفتی قفائد اللہ صاحب اور آپ تو آپ ڈپٹی چیئرمن سینٹ بھی ہوگے حکومت کے ساتھ بھی ہیں سیاست میں کوئی ثانی نہیں ہے مولانا صاحب کا لیکن یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ جو ایک ہڑبونگ کی کیفیت دکھائی دیتی ہے اس کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے کوئی ان کا جو کام ہے وہ حلی سے اصد جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی ایک حصیت تو یہ ہے سیاسی ولی کہ مسلح کا کردار ہے تو حکومت کو بھی سمجھاتے ہیں اور وہ اپوزیشن کو بھی سمجھاتے ہیں اور اس سینٹ کے الیکشن میں ان کی اس کردار کی حسنہ وضائی ہوئی ہے ماشاءاللہ لوگوں نے اس کے پسند کیا ہے اور اس موقع پر جب پشاور کے چرس پر حملہ ہو گیا یہ کیا بات ہے کہ حکومت کو تو ان کے معاملات کی سمجھ آجاتی ہے لیکن جو باقی کے معاملات ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے یعنی باقی کیا مطلب جو ان کے اپنے معاملات ہیں اس کی تو حکومت تک وہ کنونس بھی کر لیتے ہیں راضی بھی کر لیتے ہیں لیکن جو باقی معاملات ہیں اس پر وہ نہیں تمام معاملات پر سمجھاتے ہیں کہیں وہ حکومت والا بہرے ہوتے ہیں انچا سنتے ہیں پہنی نیچے آواز پہنچتی نہیں ہے کبھی وہ قبول نہیں کر دے ورنہ مولانا فضل عمان صاحب پر جو لوگ ٹھیک لکھیں گے تحقیق کریں گے تو ان کا مصرح والا کردار کو سامنے جائے گا اس موقع پر ندیم حسین صاحب جو چرچ کے ساتھی ہمارے بھائی بہت زیادہ غم زیادہ ہیں اور پشاور میں اصابہ کیا ہوا ہے میں اس کی زمانہ حکومت پر ڈالتا ہوں اور میں مستقبل میں ان سانحہ سے بچنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے میرے پاس علامہ صاحب ہی اس کی وہ حمایت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے درمیان حقیقی ہمہنگی پیدا کرنے کے لیے ہر ہر آدمیوں کو اپنے کردار کرنا چاہیے یہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ مفتی قفایت اللہ صاحب بہت شکریہ علامہ عارف حسین واحدی صاحب اور بہت شکریہ رمانہ بشیر صاحبہ ٹیلی فون لائن پر آپ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتگو سنی یقیناً ریاست جو ہے اس کے کچھ بنیادی اس کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کو ادا کرنا جو ہے اسی کے نتیجے میں ملک کے اندر امن و امان جو ہے وہ قائم بھی ہو سکتا ہے اور شہری جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی تصور کر سکتے ہیں اس وقت عدم تحفظ کی ایک فضاء ہے اور اس کے نتیجے میں ایک انتشار بھی ہے اور حیجان بھی ہے اور یہی وہ حیجان ہے جو کہ ان پرتشدد کاروائیوں کی طرف لوگوں کو لے جا رہا ہے اس کا تدارک بہت ضروری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ